دوستو آج دن تو بہت اچھا تھا صبح جب صبح سٹارٹ ہی یہاں کینیڈا میں پاکستان میچ جیت رہا تھا اور میچ کے دوران ہی حوار آگی کہ امران حان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا یقین مانے کہ میچ کا سارا مزہ برباد ہو گیا اتنا اچھا میچ پاکستان جیتا 185 اتنا برا ٹوٹل دیا اور جب یہ حوار سنی تو دل صبح سے ابھی تک پرشان ہے اداس ہے کہ یار کیا ہو کیا گیا ہمارے ملک میں کس طرف یہ لوگ چل رہے ہیں یار پولٹیکس مطلب ہر بندے کو ہی اقتدار کی کوک لگی ہوئی ہے مطلب جنرل لسٹوں کو مروہ رہے ہیں لیڈروں کو مروہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو کیا رہے ہیں کیا بنے گا پاکستان کا یار دنیا میں کیا پیغام کیا جا رہا ہے آج ہمارے ادھر کینیڈا کے پرائیم نیسٹر نے بھی اس قاتلانے حملے پر کنڈیم کیا اس نے بھی ایکٹویٹ کیا ہے کہ یار امران حان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا اس کو اس نے کنڈیم کیا ہے اور سیتیابی کی دعا کیا ہے ہماری بھی دعا ہے کہ امران حان جل سے جل ٹھیک ہوں اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بہت مطلب ڈسپوائنٹڈ سپیچلی میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے تو جب آور سیز میں ہم رہتے ہیں اس طرح کی کوئی ملک سے عبر آتی ہے تو دل تو پرشان ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک کے کیا حالات کیا بنے ہوئے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کیا بات کی جائے اس کے اوپار چلیں میچ کی بات کرتے ہیں میں نے سوچا سا میچ پر ویڈیو بناوں گا تو اس پر بات کرتے ہیں آج کیا پاکستان نے کیا کیا دوستو کومی ٹیم تین دفعہ ایسی سی چیمپئن رہی ہے 1992 کے ورلڈ کپ میں 2009 کے ورلڈ کپ میں اور 2017 کی چیمپئن ڈراف اور ہر دفعہ آپ کو پتا ہے ہر دفعہ اگر مگر کی صورتحال رہی ہے مطلب کہ یہ ٹیم اس کو ہرائے وہ ٹیم اس کو ہرائے تو پھر ہم جا کے کولیفائی کرتے ہیں مطلب ہر دفعہ ہماری ایسی ہی صورتحال رہی ہے مجھے آج بھی یاد ہے 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ ہم اس لئے کولیفائی نہیں کر سکے کیونکہ ہمارا رن ریٹ کام تھا تو پھر اس دفعہ ایسا کیوں نہ ہوتا چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ٹیم سمی فائنل کھیلے گی کہ نہیں پہلے آج کے میچ پر بات کرتے ہیں وہ ہی ہوا پاکستان نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ کرنے کا فیصلہ تو گلے پرتے دیکھا جب پاور پلے ہتم ہونے تک صرف ٹورتالیس رن اور چار وٹیں اور وہ جو ٹورتالیس رن تھے وہ بھی محمد حارس کی وجہ سے باقی بابر رزوان اور شاہ نے تو وکر پہ ٹائم ہی ضائع کیا یار مجھے بابر کی نہیں سمجھ لگی پورا ٹورنمنٹ گزر گیا اور وہ پرفارم ہی نہیں آرہا مطلب کمون مین اب آپ پرفارم کرو ٹیم کو لیٹ کر رہے ہو ٹیم کو لے کے چلو سکس ٹیم بالوں پہ چھے رن آپ کر رہے ہو ٹیسٹ میچ کھیلنے ہی آئے ہوئے ہیں مطلب کہ ابھی ٹیسٹ میچ ہے آپ تھوڑا سیٹ ہوئیں گے پھر چائے کے بریک ہوگی چاہے پی کے آئیں گے تو پھر آکے آپ سٹائک مار رہے ہو کیا یار سٹرگل تو وہ کر رہا تھا ہٹ مارنے کی پر اسے پرفارم نہیں ہی ہو رہا ہے اور وہ ہی ان تینوں نے جو کیا وہ آپ کے ساتھ پھر چاچے نے تو مجھے وہ اپنی اس نے بات پرانی یاد کروا دی کہ سٹیلیا کی گرون میں چھکا مارنا کوئی بڑی بات نہیں واقعی چاچے نے آج وہ بات ثابت کی جب اس نے ٹوڑنا میٹ کا سب سے بڑا چھکا مارا پھر شداب اور نواز نے جو بیٹنگ کی میں کہتا ہوں سپیشلی شداب میں تو آج کمال ہی کر دی کیا ہٹیں ماری ہیں بھوائے نے مجھے تو آج اس کی وہ پی ایس ایل کی جلک نظر آئی طبیعت ہوش کر دی اس بندے نے آج اور اس طرح پاکستان ایک اچھا ٹوٹل مظلم ٹوڑنا میٹ کا سب سے بڑا خود کا ٹوٹل کرنے میں کام ہے 185 کا افریقہ کی بیٹنگ آئی اور پاکستان نے ڈیفینیٹلی اچھی بالنگ کی شداب نے ایک ہی آور میں دو وکٹنگ دی بالنگ بھی اچھی کی اور شہین افریدی نے ڈیفینیٹلی اس نے کمبیک کیا تین وکٹنگ لی اس نے ہارس رو سو فار ٹورنمیٹ کا اچھا بولٹ چل رہا ہے ہر کرتے کر آکے ہم میچ جیت گئے اب کویسچن یہ ہے کیا اس میچ کا فائدہ ہوگا کیا ہم کالیفائی کریں اس ہمی فائنل میں تو اس کے لیے ہمیں سنڈے تک ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر انڈیا ہڑاتی زنباوے ہڑاتا ہے انڈیا کو نیدر لینڈ ہڑاتی ہے افریقہ کو اور پاکستان ہڑاتا ہے بنگلہ دیش کو تو پھر ہم جا کے کالیفائی کرتے ہیں ایسا مشکل ناممکن تو نہیں ہے پر مشکل ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر بارش ہو جائے افریقہ کے میچ میں تو ایک ایک پوائنٹ مل جائے اور پاکستان بنگلہ دیش کو ہرا دے تو ہم کالیفائی کر جائیں گے سمی فائنل اور اس کے لیے ہمیں سنڈے تک ویٹ کرنا پڑے گا جلیں ہماری ٹیم کے لیے اگلا میچ جیتے بنگلہ دیش سے اور دیکھیں پھر باقی جو ٹیموں کے میچیز ہیں اس گروپ میں ان کی کیا پروفارمس کیا کارکت کی ہوتی ہے پھر اس بیس پہ فیصلہ ہوگا کہ ٹیم پر آپس پاکستان جائے گی یا سمی فائنل پر چلیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ